نمسکر میں ہماری سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل پر دوستو ورلڈ جو جنجاتی ہوتی ہیں یا آپ کا سکتے ٹرائب ہوتے ہیں بس میں بہت سارے ٹرائب ہیں حالانکہ انڈیا میں ہی اتنے ٹرائب ہیں جو کی یاد کرنا مسکل ہے لیکن کئی بار آپ کے پرشن ورلڈ ٹرائب سے بھی پوچھے جاتے ہیں حالانکہ اتنا ڈیپ تو نہیں پوچھا جائے گا لیکن ہاں کچھ جو فیمس ٹرائب ہوتے ہیں اس کے وارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ورلڈ میں یہ کہاں پہ ہوتے ہیں جیسے بیدہ ہو گیا کھرگیج ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جو کی کافی فیمس ٹرائب ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں اور جالہ تر آپ کے افریقہ کلٹری ہیں اس کے وارد ایسیا میں بھی بہت سارے پائے جاتے ہیں حالانکہ یوروپ بغیرہ میں تو کم پائے جاتے ہیں لیکن ایسیا اور افریقہ میں بہت سارے ٹرائپ ہے جو کہ آپ کے پوچھے جاتے ہیں جن جاتی کے معنی پوچھے جاتے ہیں کہ یہ جن جاتی کہاں پہ رہتی ہے اور اس کا پیسہ کیا ہے پیسہ تو ہلاکہ نہیں پوچھا جاتا ہے بس یہ ریجن پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں تو اسی کو اپنے آج ڈسکس کریں گے جو کچھ فیمس جن جاتی ہے جو کہاں پہ پائے جاتے ہیں اسی کو پڑھیں گے اور ایک میپ کے تھوڑ ایک آئیڈیا لگانے کی کوشش کریں گے کہ کہاں پہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں پہلا کوشن ہے نیمر میں سے کونسا نائجیریا کی مول نوازی ہے دیکھیں نائجیریا دو نائجیریا ہے ایک نائجر ہے اور ایک نائجیریا ہے جو کی بعد میں بٹا ہے نائجر اوپر ہے نائجیریا نیچے ہے ٹھیک ہے کہاں نیچے اوپر میں کہا رہا ہوں یہ میپ کے تھوڑ آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اگر ہم بات کریں نائجر اور نائجیریا کی تو ایک میپ کے تھوڑ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ کا گوگل میپ ہے افریقہ کا ہی کنٹری ہے تو افریقہ کا گوگل میپ ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ نائجیریا ہے اور یہ نائجر ہے پہلے دونوں ایک ہی کنٹری یہ ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا اب نائجر اور نائجیریا کو کیسے یاد رکھیں کہ نائجیریا کے پاس سمودری تٹھ ہے لیکن نائجر کے پاس سمودری تٹھ نہیں ہے دیکھیں نائجیریا کو نجریہ سے ہم یاد کریں گے نجریہ یا نجر تیج کہاں پہ ہوتا ہے اگر سمودر کو ہم دیکھنا چاہیں کیونکہ سمودر کا نجریہ یا نائجیریا یا دلیس سے کافی سندر ہوتا ہے لوگ سمودر کو دیکھنے جاتے ہیں تٹھ پہ لیکن نائجر کوئی ایسا سنس تیرا نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یاد رکھیں کہ جو نائجیریا ہے یہ سمودر تٹھ سے سٹا ہوا ہے نائجیریا کو اس طرح سے نجر سے یاد رکھیں گے اور نائجر یہ اس کے اندر ہے یہ لینڈ لوگ کنٹری ہے تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ نائجیریا اوپر ہے یا نائجر اوپر ہے نائجیریا کو ہم اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ نجریہ چینج ہو جاتا ہے سمودر کو دیکھنے کے بعد کہ کتنا سندر پرندش سے ہے ہمارا پورا بلڈ کا ٹھیک ہے کتنا منورہ دیکھتا ہے سمودر نجریہ سے اس طرح سے یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو نائجر ہے اور نائجیریا ہے دونوں میں آپ کے یہ ہاؤسہ جو جنجاتی ہے وہ پائے جاتے ہیں جو آپ کو میں نے یہ بتایا پہلا کوشن یہاں پہ تھا کہ جو یہ جنجاتی ہے ہاؤسہ ہاؤسہ جو جنجاتی ہے وہ کہاں کہ مول نباسی ہے یہ آپ کے نائجیریا کی نائجیریا بولے یا نائجر بولے دونوں کا یہ آپ کا نیوازی ہے حالانکہ زیادہ مادتہ میں پائے جاتے ہیں نائجیریا میں لیکن نائجر میں بھی پائے جاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی کنٹری ہوا کرتا تھا اب کہیں گے کہ جو جنجاتی انڈیا میں پائے جاتے ہیں وہ کیا پاکستان میں نہیں پائے جائیں گے جو اگر پنجاب پروبینسز میں لگے چھتر ہے کچھ کومن چیزیں آپ کے پنجاب میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی ہے اسی طریقے سے یہ جو ہوسا جنجاتی ہے وہ آپ کے نائجیریا اور نائجر دونوں کنٹری میں پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کے سہارا مروستر ہے اسی کے آس پاس یہ پائے جاتے ہیں یہ ہوسا نیوازی ٹھیک ہے اب یاد کیسے کریں گے دیکھئے ہوسا جنجاتی کو اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ جو ہم کسی کو دیکھتے ہیں نجریہ سے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں میرے نجریہ سے بھی ایسا ہی ہے ہوسا مطلب کہ وہ ایسا ہی ہے میرے نجریہ سے بھی ایسا ہے آپ کے نجریہ سے بھی ویسا ہے یعنی کہ ہوسا ایسا ویسا مطلب کہ سنس لگا رہے ہوں گے رائمنگ بن رہا ہوگا اس طرح سے یاد رکھیں گے تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے لیکن یاد کر لے جگہ اگر دیکھ رہتے ہیں ایک سیمو جو جنجاتی ہے لوگ سلے جو بناتے ہیں وہ کس کا بناتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو یا بہت سارے کتے ہیں وہ کھیچتے ہیں سلیج کو سلیج کو کھیچتے ہیں تو یہ جو سلیج بناتا ہے وہ کس کا بناتا ہے سیل کے ہڈی کا اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہ برف بغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ سیل پائے جاتے ہیں تو سیل کے ہڈی سے ہی یہ سلیج بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ایک سیمو جو کی نورتھ پول پہ یہ سب پائے جاتے ہیں تو وہ کس کا بناتے ہیں سیل کے ہڈی کا بناتے ہیں اچھا ایک پرسن پوچھا جاتا ہے جو کھرگیت جن جاتی ہے کافی فیمس ہے یہ کئی بار پوچھے گئے جو کھرگیت جن جاتی ہے ایک پرکار کا کیسا جن جاتی ہے یہ گھومکڑ ہے یعنی کہ کبھی یہاں پہ رہیں گے کبھی وہاں پہ رہیں گے کبھی مطلب کہ کہیں اور پہ رہیں گے تو یہ کھرگیت جو جن جاتی ہے وہ کہاں پہ پائے جاتی ہے تو یہ مدھ اسیا پائے جاتے ہیں مدھی ایسیا کے جیسے country آپ کے ہو گئے انڈونیسیا بغیرہ ہو گئے اور آپ کے لئے بعد تو یہ یہ سب جگہ آپ کے چائنہ میں بھی تھوڑا پائے جاتے ہیں تو یہ جو کھریٹ جن جاتی ہیں وہ ایک دیس میں پرٹیکلر میں نہیں پائے جاتے ہیں لیکن اگر پرٹیکلر دیس دیا جائے تو آپ دھیان دیجئے گا کہ مدھی ایسیا میں جو country ہیں انڈونیسیا بغیرہ یہ سب میں کھرگج پائے جاتے ہیں انڈیا میں نہیں پائے جاتے ہیں کیونکہ انڈیا دچھن ایسیا میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گھومکڑ جن جاتی ہے یہ بھی پوشا جاتا ہے اچھا یہ جو گھر بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو جیسے کہ جو نورت پول پہ گھر بنایا جاتا ہے اس کو اگنو بولتے ہیں نا تو اسی طریقے سے کھرگی جو گھر بناتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یورت بولتے ہیں یورت ٹھیک ہے یورت پوشا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو نورت پول میں جو گھر بنتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ابھی میں نے بتایا اسی طریقے سے کھرگیچ اگر جن جاتی کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کو یورٹ تو بولتے ہیں تو بہت سارے چیزیں اس سے پوچھے جاتے ہیں کھرگیچ جن جاتی سے جو کی مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ کو پتا ہو گیا گا لیپس جن جاتی کہاں پر پائے جاتے ہیں لیپس جو جن جاتی ہیں وہ اسکینڈیویین جو چھتر ہے اسکینڈیویین جو چھتر ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں اب اسکینڈیویین جو کنٹری ہے اس کے بارے پوچھا جاتا ہے کہ اسکینڈیویین جو کنٹری ہے وہ کون کون سے ہے حالانکہ موروپ سے تین ہی کنٹری ہے اسکینڈیویین کنٹری کی بات کرے تو کون کون سے کنٹری ہے یہ آپ کے یہاں پر میں نے لے رکھا ہے یہ آپ کے اسکینڈیویین کنٹری ہے سویڈین اور آپ کے نورویے ہے اس کے بعد دنمارک ہے اسکنڈین اویاں کو مانے یاد بھی کرویا ہے اسکنڈین اویاں اوہی اس کے بعد ناس سے نورووی اسٹڑا سے اسکنڈین اویاں وا opportunordionarel اس طرح سے ہوں اسکنڈین اویاں اوین کو حملانا سکنڈین اوائی اس سکنڈین اویاں کوکن سے ہوں روپ سے جو جن جاتی ہے وہ کہاں پر پائے جاتے ہیں اسکنڈین اویاں چھتر میں لیپ جس جن جاتی ہے وہ پر شکل ہے اسکینڈینیویاں چھتر میں ہوتن ٹوٹ ایک پرکار کا نیوازی ہے وہ جو مروستر ہے وہ کون سے مروستر میں پائے جاتے ہیں ہوتن ٹوٹ کس مروستر میں نیواز کرنے والے جن جاتی ہے تو یہ نابیب جو مروستر ہے نابیب مروستر نام سے ہی پتا چاہ رہا ہے نابیبیا میں ہی ہوگا ٹھیک ہے تو جو نابیبیا کنٹری میں نابیب مروستر ہے وہیں پہ ہوتن ٹوٹ نیوازی پائے جاتے ہیں ہوتن ٹوٹ جن جاتی کے نیوازی اب دیکھئے ہوت جہاں پہ رہے گا کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا نابیب نا سے ہی سنس دے رہا ہے یعنی کہ ہوت ایسا مطلب کہ نیگیٹیب سنس دیتا ہے نا ہوت کہ اگر کہیں پہ ہوت ہے تو کوئی نہیں جانا چاہے گا اور نابیبیا کہاں پہ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ نابیب اگر ملوستر آپ جان رہے ہیں تو آپ کو نابیبیا تو پتا ہونی چاہیے تو نابیبیا دیکھے گا یہ ایک افریقan country ہے یہ دیکھے گا نابیبیا بھی میچ کھلتا ہے تو جو میچ کھلنے والے میچ کی بات کریں تو کرکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو نابیب مرگوستل میں ہے کونسی جنجاتی پائی جاتی ہے ہوت اینڈ ٹوٹ جنجاتی کہاں پہ پائی جاتی ہے نابیب مرگوستل میں ٹھیک ہے اور نابیب مرگوستل کہاں پہ ہے یہ تو آپ کے اپسن نہیں بھی رہیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ نابیب یہاں میں آئے ٹھیک ہے کونسی جنجاتی نیل ندی گھاٹی میں نواز کرتی ہے فیلہ جو جنجاتی ہے وہ نیل لڑی گھاٹی میں نواز کرتی ہے دیکھیں اگر یہ اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ اگر نیل کسی کپڑا میں آپ کو ڈالنا ہے پہلے تو ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے تو بھائٹ کپڑا ہوتا تھا تو ان نیل ڈالتے تھے ٹھیک ہے پتہ نہیں اب کے بچے ڈالتے ہیں کی نہیں تو اگر آپ کا کپڑا مثلا کہ گندہ ہو گیا اور آپ اس کو صاف کرنے میں پھیل ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے تھے کہ جالا نیل ڈالتے تھے جس سے اس کی گندگی پتہ نہ چلے ٹھیک ہے تو یعنی اس طرح سے یاد رکھیں کہ فیلہ جو جن جاتی ہے وہ نیل لڑی گھاٹی میں نواز کرتی ہے اگر ہم ایک پکچر کے تھوڑ دیکھیں تو یہ جو گھاٹی ہے وہ کیسا دیکھتا ہے اور کہاں پہ یہ نواز کرتا ہے یہ دیکھئے گا یہ آپ کے نیل لڑی گھاٹی اس طرح سے نیل لڑی بہتی ہوئی یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ یہاں پہ نیل لڑی گھاٹی بہ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بہ رہی ہے تو یہ پورا چھتر میں یہ عرب کا بھی کچھ چھتر اور یہ پورا چھتر مصر کا بھی اس چھتر میں اس کے آس پاس چھتر میں اس کے آس پاس چھتر میں کون سے پائے جاتے ہیں فیلہ جن جاتی ہے ٹھیک ہے تو فیلہ جو جاتی ہے وہ جو آپ کے نیل لڑی گھاٹی ہے اسی کے آس پاس پائے جاتے ہیں نین لڑی کو میں نے یاد کروا دیا فیل لاس کو بھی ریلیٹ کر کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یاد ہو جائے گی اگلا دیکھ لیتے ہیں نین لکھیت میں سے کون سا کتھن اثرتے ہیں دیکھئے کھرگیج کے بارے میں یہ دے رہا ہے کھرگیج جنجارتی مرد ایسیا میں نواز کرتی ہے یہ میں نے بتایا ہی کہ یہ مرد ایسیا میں نواز کرتی ہے یہ پرسو چارن جنجارتی ہے پرسو چارن کرتی ہے اور یہ گھومکڑ ہوتے ہوئے یعنی کہ گھومتے پرسو چارن کرتی ہے تو یہ بھی صحیح ہے جنجارتی کے جو تنبو ہے اس کو یورت کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس کے پرسل پوچھے جاتے ہیں جو آپ کے یہ جنجارتی ہے کھرگیج جنجارتی ہے اس سے کئی بار پرسل پوچھے جاتے ہیں تو اگر آپ کو اس لیکچر میں کچھ یاد رہے یا نہ رہے آپ کو یہ کھرگیج تو یاد ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اکلا دیکھ لیتے ہیں جو سکائی جنجارتی ہے وہ کہاں کی ہے تو سکائی جو جنجارتی ہے وہ آپ کے ملیسیا کی ہے ٹھیک ہے سیمانگ جنجارتی بھی آپ کے ملیسیا کی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے جو بلڈ کے فیمس جو جنجارتی ہے اس کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں تو مجھے آسا ہے کہ اب سے آپ کو یہ سب سے جو پرسل ملیں گے اس کو تو آپ ڈیفنیٹلی کریں گے ہی کریں گے ٹھیک ہے تو نیچ ویڈیو میں نیچٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے بات